سائم کو آپ کیسا دیکھتے ہیں بھی انہوں نے بالنگ سٹارٹ کیا ہے اور ہر میچ میں وہ ایک تو وکرس لے لیتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سائم کا ایک اور چہرہ ہے جو پاکستان کی فیچر کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ سپننگ آر آنڈر کے طور پر بھی کھیل سکیں گے دیکھیں جو کراچی سے کرکیٹرز آتے ہیں نا سٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں سائم کراچی سے آیا ہے سٹریٹ سمارٹ ہے اس کو پتہ ہے اس کا ایک سنسیبل ہیڈ ہے آپ سہود شکیل کو دیکھ لیں آپ سائم کو دیکھ لیں آپ سواد آلم کو دیکھ لیں یہ جاوید میادات کو دیکھ لیں یہ سنسیبل کرکیٹرز ہوتے ہیں ان کو اپنا سارا جو ان کو پتاتا ہے میں کہاں بولنگ کروں گا تو مجھے سکسیس ہوگی میری کیا لیمٹیشن ہے ایز بولر میں کوئی نیتھن لائن یا ربی اشوین نہیں ہوں صحیح ہے نا یا میں کوئی ہرات نہیں ہوں تو اس کو پتہ ہے وہ اپنی لیمٹیشن کے اندر بول کرتا ہے بیٹسمن بھی اچھا ہے فیلڈر بھی اچھا ہے سو ہیز ایز اگرن پلیرا جب اپنے پشاور کی بات کی تو میں ڈیرن سیمی کو بڑا کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے بڑی اچھی ٹیم فارم کی بابر آزم کے ساتھ مل کے اور مستقل آپ دیکھتے ہیں ان کی انپوٹس آتی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کو اپنی ریسورسز کو سمجھ لیا ہے ان کو پتہ ہے کیسے لڑانا ہے ٹیم